اسلام علیکم بھی بس بہریٹون کراچی میں ایڈجسمنٹ کے والے سے ملٹیپل ویڈیوز کرتے ہیں جس کا سنیریو بیکڈور یہی ہوتا ہے کہ جو لوگ اپنے بیلڈر سے پریشان ہیں یا جن کی آٹو بانڈری فائل چلی گئی ہے یا کسی بھی صورت میں جن کی پراپٹی اماؤنٹ سٹک ہوئی پڑی ہے بہریٹون کراچی میں تو ان کے لیے مختلف آپشنز ہم اپنی ویڈیوز میں شیئر کرتے رہتے ہیں اپنے کسٹمرز کی سہولت کے لیے لیکن کسٹمرز کچھ اس طرح کے بھی ہیں جو ویٹنٹ سی میں ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں اور شاید یہ سوچ رہے ہیں کہ آنے والا ٹائم ہوگا ان کی جو فائلز ہیں وہ ان ہو جائیں گی یا ان کا بیلڈر بیلڈنگ بنائے گا تو اس طرح کی کریٹیکل سٹویشن سے نکلنے کے لیے ہی ہم آپ کے لیے اڈجسمنٹ ڈیلز لے کر آتے ہیں تو اڈجسمنٹ ڈیلز آپ کے فائدے کے لیے آپ اس کو سٹڈی کریں جب ہمارے ایجنٹ سے آپ ڈیٹیلز لیتے ہیں تو آپ اس کو سٹڈی کرنے کے بعد ہمارے سینئر سے بھی کارڈینٹ کر سکتے ہیں دیکھیں اڈجسمنٹ آپ کے فائدے میں رہے گی آپ اس طرح کے بیلڈرز جو اپنا کام چھوڑ کے جا چکے ہیں یعنی کہ اپنا کلوز کر چکے ہیں پروجیکٹ جس طرح میں نام نہیں لوں گا ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی میں آپ کو یہ سمجھانا چاہوں گا کہ کچھ بیلڈرز یہاں سے بھاگ گئے ہیں جن کی وجہ سے جو اچھے کام کرنے والے بیلڈرز ہیں جو کریڈیبل بیلڈرز ہیں ان کی بھی ساخت کو نقصان پہنچا ہے دیکھیں ہم اڈجسمنٹ کا آپ کچھ نہیں بول رہے ہیں کہ آپ مزید ویٹنٹ سی سے بچنے کے لیے کسی ایسے بیلڈر کے پروجیکٹ میں مرج ہو جائیں جو ٹائملی ا کمپلیٹ کر رہے ہیں اور جن کے مثال میں دیتا ہوں سب سے پہلے ایکیو بیلڈرز ہیں یہاں پہ بہریٹون کراچی میں یہ واحد ایسے بیلڈر ہیں جنہوں نے بیفور ٹائم اپنے پروجیکٹ کو ڈلیور کیا اور آج ان کے کافی ایسے پروجیکٹ ہیں جو پریشنل بھی ہیں دیکھیں آپ کے لیے کافی ملٹیپل اپشنز لے کر آئے ہیں اگر آج بھی آپ اس کنڈیشن سے نکلنا چاہتے ہیں تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اچھے ریزنبل اپشن دیں گے دیکھیں یہ ایبجسمنٹ آپ کے فائدے کے لیے ہے کیونکہ ویٹنسی تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں ابھی بھی تقریباً میرے ساتھ کئی ایسے کسٹمرز جڑے ہیں کیونکہ تین سال تو مجھے بھی اس مارکٹ کو جڑے ہو گئے ہیں تو ایسے کسٹمرز میرے ساتھ بھی جڑے ہیں جن کو کم از کم ڈیٹھ سال کسی کو ہو چکا کسی کو دو سال ہو چکے ہیں لیکن وہ کوئی بھی ڈسیجن نہیں لے پا رہے ہیں تو یہ this is the right time to decision اگر آپ اس time میں decision لیتے ہیں تو یقین کریں جو rates آج میں مثال دیتا ہوں سب سے پہلے ground floor کے rates کی ground floor کے جو شورم یا شاپس ہیں چاہے وہ main جناکے ہیں چاہے midway یا b میں ہیں وہ تقریباً 50% آپ سمجھ لیں کہ 50 to 100% آپ سمجھ لیں کہ decrease ہو گئے ہیں اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو adjustment deals ہیں especially اگر ground floor آپ کی فائل بڑی ہے ground floor میں آپ adjust کرنا چاہتے ہیں تو جو ہم نے ایک لاکھ پر square fit یا سوہ لاکھ پر square fit کے حساب سے main جناکے جو near to بالکل gate offices ہیں وہ sale کیے آج وہی جو شورمز اور شاپس ہیں آپ کو 60 سے 65 کے between available ہے adjustment میں تو یہ بڑی اچھی opportunity آپ کے لیے اگر آپ کی فائلز بڑی ہیں تو آپ ground floor میں اپنے فائلز کو adjust کر لیں کیونکہ دیکھیں ground floor اگر تقریباً 60,000 یا 65,000 نیچے آیا پر square fit کے حساب سے جو near to gate اور main جناکے شورمز ہیں اگر وہ 60 سے 65 کے between نیچے آئے ہیں تو کل جب market کڑی ہوگی جب انشاءاللہ مصبت ویل میں ماری economy سفر گار رہی ہوگی تو یہی rates آپ کو 12,000,000 کے bracket میں جاتے ہوئے نظر آئیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنا آپ نے wait کر لی ہے آپ کے پاس بہت بڑی فائلز بھی ہوگی کوئی private project میں پھسا ہوا ہے تو آپ اس کو لازم قرار دے دیں آپ اس کو ذرا سمجھ لیں کہ آنے والے date سے دو سال میں آپ کا جتنا بھی loss ہوا ہے وہ cover ہو رہا ہے اگر فرض کریں 60 سے 65 کے between آپ کو کوئی بھی منجنا کے اوپر آفیس آب مل رہا ہے فرض کریں 6 یا 7 کروڑ گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے time میں وہ 10 کروڑ تک آپ کا sale ہوگا کیونکہ obviously بات ہے کہ جتنا decrement لگا اتنا increase بھی ہونے کے chances ہیں تو اگر آپ اس طرح کی deals بنانا چاہتے ہیں adjustment کے حوالے سے آپ کی کوئی بھی فائلز ہیں کتنی بھی بڑی ہیں چھوٹی ہیں تو دیئے گئے numbers پر عطا کیجئے مجھ سے بہت میرے پاس بہت ساری bulk میں options موجود ہیں adjustment کے حوالے سے تو دیر مت کیجئے wait and see کی situations انہیں clear اور کوئی نہ کوئی decision لے دیجئے اپنا خیار رکھئے مجھے اجازہ دیجئے اسلام علیکم